بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم اپنے لیسن نمبر تھری کریں گے اس لیسن نمبر تھری میں جو مختلف سکول آف تھارس ہیں ہم لوگ تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور انہی میسج ہوئے نا وہ آپ لوگوں کا کوسٹن آتا ہے یہ تھوڑے ہمارے لیکچرل لمبے اسی لیے ہیں کیونکہ کنسپچول آتا ہے آپ کا پیپر تو کنسپٹس آپ کے بلد طبی ہوتے ہیں جب آپ کو پوری بات بتائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ٹویشن گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لینک ہے بلکل فری ٹویشن گروپ ہے بی ایس سائیکالوجی کے سٹوڈنٹس کے لیے تو آپ لوگ وہ جوائن کر سکتے ہیں اچھا ہم لوگ بات کرے تھے اس دن بھی ہم لوگ ہیں تھوڑے سی سکول آف تھارس پڑھی تھی تو پہلے ہم نے جو سکول آف تھارس پڑھی ہے وہ سٹرکچرلزم کے بارے میں تھی سٹرکچرلزم یہی کہتی ہے کہ انسان کا جتنا بھی بیہیویر ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے ایلیمنٹس بائے جاتے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے ایلیمنٹس مل کے وہ بڑا ایکسپیلینس بنا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انسان کو سٹڈی کرنا ہے تو ہمیں اس کی ایک ایک چیز کو پہلے سٹڈی کرنا پڑے گا اس کے ہم لوگ اینگر کو سٹڈی کریں گے ہم لوگ اس کی خوشی میں کس طرح سے بیہیویر کرتا ہے ہم لوگ اس کو سٹڈی کریں گے فنکشنلزم جو ہے نا یہی ان کا فوکس تھا کہ جو ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا مائنڈ ہوتا کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے کیسے فنکشن کرتا ہے گیسٹال کی جو سائکالوجی ان کی سٹڈی یہی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسان کو چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں بریک کر کے سٹڈی نہیں کرنا چاہیے بلکہ جیسے انسان کا ہمیں بیہیویر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پورے کے پورے ایکسپیرینس کو ہمیں سٹڈی کرنا چاہیے سائکوڈانیمک سکول ہے وہ فوکس کرتے ہیں کہ انسان کا جتنا بھی بیہیویر ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی لا شعوری طاقتیں ہوتی ہیں جو اس کی بیہیویر کو چلا رہی ہوتی ہیں بیہیویرسٹ اور بیہیویر سکول جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بیہیویر سٹڈی کرنا چاہیے جو ہم لوگ بالکل ظاہر جو ہمارے سامنے کھل کے ہمارے سامنے آتا ہے جو ہم لوگ observe کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے والے یہ جو موڈلز ہیں اس میں سے جو six اپروچز ہیں یہ بہت زیادہ important ہیں یہ آگے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں biological approach ہیں یہ بھی psychological model ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہوتا ہے ہمیں کسی کا اگر بیہیویر سٹڈی کرنا ہے تو ہمیں اس کا بیہیویر biological functioning میں لینا پڑے گا یعنی کہ قدرتی طور پر ہمارے اندر ایسی کونسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو بیہیویرز کو چلاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے دماغ کا کام ہوتا ہے genes کا ہوتا ہے neurotransmitters ہوتے ہیں ایسے impulses ہوتے ہیں جو ہمارے اندر چل رہے ہوتے ہیں کچھ glands ہوتے ہیں endocrine glands ہوتے ہیں hormones ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے جو nerve cells ہوتے ہیں وہ جو سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کیسے کوئی بھی انسان اس کا بیہیویر اس بات پر بھی depend کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا بیہیویر اس کے اباؤ اشداد کا بیہیویر کیسا تھا وہاں سے جو ہے نا بیہیویرز انہیرٹ ہو گئے آتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو body کی جو functioning ہوتی ہے وہ کیسے affect کرتی ہے کہ ہم لوگ کس چیز کی امید رکھتے ہیں کس چیز کا خوف اور جو یعنی کہ جو بیہیویرز ہوتے ہیں ہمیں ان کو اسی instincts ہمیں natural form میں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی natural چیز ہے اس کو کوئی جو ہے نا آپ لوگ کوئی experience وغیرہ اس کو affect نہیں کرتا psychologist نے یہ biological model use کیا تھا اور انہیں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بہت زیادہ جو پہچیدہ قسم کی بیہیویرز ہوتے ہیں نا جیسے آپ لوگ emotional response دیتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اس طریقے سے فوکس کرتے ہیں ان کا یہ بیلیف تھا کہ جو بیہیویر ہوتا ہے وہ motivate ہوتا ہے ہمارے اندرونی طاقتوں سے جن طاقتوں کے اوپر انسان کا بالکل تھوڑا سا control ہوتا ہے جیسے ہمیں غصہ آتا ہے وہ ایک طاقت ہمارے اندر ہوتی ہم لوگ اس کو control نہیں کر پاتے تو وہ ہماری اندر کی ایک طاقت ہوتی جو آپ کو غصہ بھی دلاتی ہے ہمارے اندر ہی کچھ ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کسی کے بارے میں تاثبانہ رویہ ہم لوگ اختیار کر لیتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا prejudiced ہو کے ہم لوگ behave کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فریوڈ جو تھے ان کا یہی بیلیف تھا کہ جو لا شعور ہوتا ہے نا ایک ہمارے اندر ایک لا شعور پا جاتا ہے وہ determine کرتا ہے آپ لوگوں کے behavior کے اوپر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب بچپن میں جب ہمارا شعور پوری طرح سے بھی develop نہیں ہوا ہوتا تو اس وقت جو آپ لوگوں کے experience ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ influence کرتے ہیں آپ لوگوں کے adult ہو کے یعنی کی نوجوان جوہان ہو کے بھی آپ جو behavior کر رہیتے ہیں اس کیوں پر بھی آپ لوگوں کی سارا بچپن affect کرتا ہے حالانکہ آپ لوگوں کو خود پتا نہیں ہوتی کہ کیسے کب میں نے یہ چیز سیکھی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کی بچپن کی سیکھی ہوئی چیز آپ لوگوں کے اگلی جو ہے وہ چیز کو آپ لوگوں کے as an adult آپ کے behaviors کو بہت زیادہ affect کرتے ہیں بہت سارا psychodynamic thinking پر بہت زیادہ تنکیر بھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کام کو بہت زیادہ جو ہے mental disorders کو treat کرنے کے لیے اور روز جو ہم لوگ جو کسی کے بارے میں تاسوبان روئی اختیار کر لیتے ہیں اس چیز کے بارے میں یہ approach بہت زیادہ نظر آ رہا ہے جب آپ اسی پر focus کریں یہ model جو ہے جو پہلے approach ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں کہ ہمارے اندر کوئی دھکی چھپی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اندر کوئی predetermined کو پہلے سے پائی جانے والی جو کچھ قوتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی جو ہمارے behavior کو چلاتی ہیں یہ بلکل ان چیزوں کے opposite بنائے گا تھا یہ model ٹھیک ہے اور ان کا main focus یہی تھا کہ اگر آپ لوگ psychology کا main یہی goal ہونا چاہیے کہ آپ لوگ نے وہ behavior study کرنا ہے جو آپ observe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ behaviorist approach یہ تھی اس کے بعد humanist approach ہے یہ بھی psychological model ہے یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیہ ہی ان کو control کر رہی ہوتی ہیں ان کا behavior کرتا ہے اسی طریقے سے وہ behavior کرے کر جس طریقے کہ اس نے زندگی میں life گزارنے کے جو goals بنائے ہوئے ہوں گے اس کو بلکل ایک recent approach بھی سمجھا جاتا ہے یہ approach جو ہے نا یہ پہلے زمانے میں جو ایک view ہوتا تھا نا کہ ہمارے اندر biological forces ہوتی ہیں predetermined پہلے سے پجین والی forces ہوتی ہیں unconscious forces یعنی لاک شعور ہوتے ہمارے اندر جو behavior کو بنائتا ہے یہ approach ان سارے چیزوں کو reject کر دیتی ہے بلکہ یہ کہتے ہے کہ لوگ خود decide کرتے اپنے زندگیوں کے بارے میں وہ کہتے ہے a failure in being capable of doing so leads to psychological problems جب آپ ایک goal set کر لیتے تو اگر آپ لوگ وہ goal attain نہیں کر پا رہے تو لوگ سٹریس میں چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر انسان کی کوشش کرتا ہے کہ higher levels اٹین کرے maturity زیادہ سے زیادہ اپنے potential کرے جب وہ نہیں create پاکت کار پاتا اپنی زندگیوں جو اس نے goal بنائی اگر وہ نہیں کر پاتا تو اس کو psychological پرابلم ہوتے ہیں یہ تھی human approach اس کے بعد ایک cognitive approach ہے یہ psychology کا model جو فوکس کرتے ہیں کہ لوگ کیسے دنیا کو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں مین ان کا فوکس یہ تھا کہ لوگ کیسے دنیا کو سمجھتے ہیں کیسے دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں جیسے وہ دنیا کو سوچتے ہیں جیسے دنیا کو سمجھتے ہیں اسی طریقے سے وہ ریسپونس کرتے ہیں اگر ان کو لگ رہا ہے کہ دنیا کو بہت غلط چیز ہے ہمارے اردگر تو وہ غلط ہی بیہیو کریں گے ٹھیک ہے یہ یہ ہے کہ آپ لوگ کی mind میں جو چل رہا ہوتا ہے آپ اس بیس بیہیو کرتے ہیں یہ تھی cognitive approach تھی اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے health کی اوپر بہت سیدھا افیکٹ ہوتے ہیں پرانے جو سکول آف تھے اس میں جو structuralism تھا یہ وہ سکول آف تھوڑ ہے جو یہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے شعور کی اپنے mind کی اوپر اور introspection method جو ہر آپ use کریں introspection method وہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ایک سیچویشن میں ڈالا جاتا ہے بعد میں اسے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایک ایک بات بتاؤ کہ تم نے کیا کیا feel کیا تم نے کیا experience کیا ٹھیک ہے for example اگر اس کے پیچھے کو کتا چھوڑ دیا جاتا تو بعد میں اس سے پوچھے جائے جب تم پیچھے کتا چھوڑ دیا گیا تھا تم نے شروع میں کیا feel اچھا تم بھاگے تم کیوں بھاگے ٹھیک ہے یہ element اچھا دوسرا وہ یہ کہے گا تم نے خوف کیوں محسوس کیا یہ بھی element ہوگی یعنی وہ elements کی base میں study کھڑے گا اس کی چھوٹے elements اس سے پوچھے گا یہ سب سے پہلی تھا جو system psychology جو بنائے گئے تھا اور اس کی foundation یہ تھی کہ یہ scientifically اور اس پہ experimentally study کیا گئے تھا mind کو اور mental processes کو کہ جب آپ خوف محسوس کرتے ہیں تو آپ لوگ کیا feel کرتے ہیں کسی laboratory بنائی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے mind کے اندر چھوٹے چھوٹے سے blocks ہوتے ہیں جو ہمارے ساری mind کو سوچ کو بیلد کر رہے ہوتے ہیں ان کو scientific psychology کے founder بھی کہا جاتا ہے انہوں نے یہ کہ materialism کے بارے میں بتایا تھا he did not think the science to be operated solely through the physical investigations of the brain وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس پہ نہ سوچیں کہ physically آپ کا brain کیسا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ brain کیا کام کرتا ہے صرف یہ آپ نے نہیں دیکھنا بلکہ specific situations میں کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ نے یہ دیکھنا ہے ٹھیک وہ کہ بلکہ ہوتا ہے structuralism ان subject matter psychology کا کیا تھا یہ ہن تھے structuralism کا model دیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں psychology پڑھنے کے لئے immediate experience کی اوپر focus کرنا چاہیے immediate experience کی اوپر focus نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ایک specific situation میں جو آپ لوگ ایک دم سے سب سے کو پھر study کرنے میں آپ لوگ کو آسانی ہو جاتی ہے پسکر یہ کہتے ہیں immediate experience ہوتا ہے psychology میں immediate experience لیکن physicians ہوتے ہیں وہ immediate experience کو ہی study کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بندین کے psychologist تھے immediate experience کیونکہ فیزیس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے کہ کوئی بندہ وقت کے ساتھ کیسے کام کرتا کیسے اس میں changes آتی ہے تو وہ لمبا experience کو study کرتے ہیں اس میں مقصد کیا تھا جتنے بھی کوئی انسان ہوتے ہیں ان کے ہم لوگ mental experiences کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں simple کچھ events ہوتے ہیں جو مختلف elements ہوتے ہیں جو مل کے پورے انسان experience build کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ کسی کے behavior کو study کرنا چاہتے ہیں تو structuralism یہی کہتی کہ اس کی basic elements کو study کریں اس کے احساسات کو emotional کا مختلف elements ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو study کریں گے تو آپ لوگ mind کے جتنے بھی structures ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھ ہوتے جو فیزیکس کو لے کے چلتے ہیں لوگ جو فیزیکل چیزوں کے پر ہمیں study کرتے ہیں وہ کسی چیزوں کو study کرنے کے لئے تو اور اس کی چھوٹے particles کو study کرتے ہیں تو structuralism بھی یہی کہتی ہے کہ اگر لوگ کسی consciousness کسی شعور کسی study کرنے جاتے تو اس کی بھی چھوٹے چھوٹے particles میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ لوگ study کریں study اور experiments اس میں مختلف طریقے سے کیے گئے تھے کہ یہ سمجھنے کیلئے کیے گئے تھے ہمارے ہم لوگ جو سوچتے ہیں اس کی مین بنیاد کیا ہوتی شعور کی بنیاد کیا ہوتی ہمارے اورگنائز کر کے یہ پورا procedure بنایا گیا تھا اور یہ procedure ہے structure of mind یعنی ہمارے جو mind ہوتا ہے اس structure کو identify کرنے کے لئے یہ procedures کیا جاتے ہیں یہ method ہوتا ہے جس آپ mind structure کو study کرتے ہیں جس میں subject جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری ایک کہا جاتے کہ آپ ہمیں کسی جو سائنٹس تھے اور یورپ اور یو ایس انہوں نے مختلف اس کے بارے میں contributions دی تھی جی ایمیس میکین کی ایٹل ہیں انہوں نے انڈیویڈیویل ڈیفرنس کے اوپر کام کیا تھا کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا مختلف قسم انہوں نے mental test کیا ایمیل Hugo Munsterberg یہ پہلے جنہوں نے psychology کو industry اور لوگ اندر اپلائی کیا تھا اور Edward B Tichner سب سے پہلے فاؤنڈر تھے structuralism کے اس کے بعد اگر ہم لوگ چاہیں تو Edward Bradford Tichner ہے ایک ایک امریکن psychologist تھے ان کی برث ان کی انگلیش تھی انگریز تھے لیکن پروفیشنل اگر ان کو دیکھا جائے جس طرح کا مزاج تھا جرمن جیسا تھا انہوں نے اپنے بہت سارے سال لگایا کارنل جنیمسٹی کے اندر سٹڈی کے اندر ان کا مین concern یہی تھا کہ برین کو سٹڈی کرنا ہے اور لاشعور کو سٹڈی کرنا ہے ان کا یہی belief تھا کہ ان بیسک ایلیمنٹ کے اندر ان سٹڈی کو جوڑنا چاہیے اور پورا ایک ہول ہمیں اندرسٹین کرنا چاہیے ہم یہ بیلیف تھا کہ ہم لوگ کیسے سٹڈی کر سٹڈی کر سٹڈی مختلف ایموشنز کو سٹڈی کر سکتے ہیں ایڈیاز کو سٹڈی کر سکتے ہیں کیسے سٹڈی کر سکتے ہیں کہ اپنے ایموشنز چھوٹے چھوٹے ایموشنز پارٹس میں پہلے آپ لوگ ریڈیوز کریں اس کو آپ لوگ ڈیوائیڈ کریں فور ایموشنز نے بتایا تھے کہ اگر آپ لوگ ٹیسٹ کی جسٹ بات کرتے ہیں تو اس میں ایموشنز ہوتے ہیں سویٹ بھی ہوتا ہے سوڑ بھی ہوتا ہے سوڑ بھی ہوتا ہے بیٹر بھی ہوتا ہے تو پہلے آپ لوگ نے ٹیسٹ کو سٹڈی کرنا تو پہلے آپ لوگ اس کے سارے ایموشنز کو باری باری سٹڈی کریں مختلف آئیڈیا اور ایمیجز جو ہیں جب بھی آپ لوگوں کے مائن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے فوراً سے آپ لوگوں کے مائن کی اندر اس سے ریلیٹی ایک ایمیج بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ انسان کے کچھ ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں انسان کے تجربات جو بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں یہ بہت اپروچ ان کے کمپلیکس چیزوں کو بھی سمپل تصور کہہ رہی ہے اس کے بعد اس کو یہ ریڈکشنیس تھا اور ساتھ میں ایلیمنٹلیسٹک بھی تھا ایلیمنٹلیسٹک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سٹرکچرلیسٹ یہی کہتا ہے کہ آپ لوگ انٹیویجیل کے ایلیمنٹ کو پہلے دیکھنا ہے پھر اپنے اس کو ایک ہول میں کمپائن کرنا ہے تو بہت صفحہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے حالات ہوتی ہیں کہ ہمیں ایلیمنٹ کو سٹیڈی کرنے بجائے وہ جو پوری ایک چیز ہے اس میں کیا کیا بیہیویر ہوں وہ سٹیڈی کرنا چاہیے بجائے اس کے آپ لوگ ایک بندے کی بیہیویر کے بیاد مختلف پارٹ سٹیڈی کریں آپ لوگ دو بندوں کو پکڑیں اور یہ دیکھیں کہ بیہیویر میں بیہیویر کیوں ہے کیسے ہے کیا بیہیویر اتنے زیادہ ویرائیٹی ہے تو یہ elemental بھی اس کی اوپر بھی اکی اس کے بعد یہ جو mental بھی ہے structure یہ کہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو پہلے اس کو ایک 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 پورے لفظوں کے اندر تو بہت ایسا بھی ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے جو اپنے ایکسپیڈینس کو لفظوں کے طرح نہیں بتا سکتے تو انسٹر ایسپیکشن سے کیسے ریپورٹ کریں گے اس لیس کے اوپر تنقید کی گئی ہے دوسرا جو سکول اف ایس فنکشن ریلیزم یہ جو اپروچ تھی ان کا میند کیا کرتا کیسے کام کرتا ہے مینٹل جیسا دیس ویسا بھیس ہم لگ ویسا ہی جو اپنا بیہیوئر بنا لیتے فنکشن ل اور یہ سٹرکچنل لیزم کے بلکل اُلٹ تھا ٹھیک ہے ویلیم جیمز ہیں جن کو امیریکن سائکولوجی کے فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے انہوں نے زور دیا تھا بجائے اس کے انسان شعور کے آپ سٹرکچر کو سمجھیں کہ اس میں کتنے elements ہیں کیسے وہ جڑی ہوئی ہیں آپ ان کے function پہ غور کریں کہ mind ہے بس ہے آپ لوگ کو ضروری ہے آپ لوگ نے اس کے ٹکڑے کرنے ہیں آپ اس پر فوکس کریں کہ کام کیسے کرتا ہے چاہیے جیسے بھی اس structure ہے یہ فوکس کیا تھا جو انسان ہوتے ہیں وہ environment کے ساتھ ماحول کے ساتھ خود کو ڈھالتے رہتے گا تو کیسے ان لوگوں کا behavior کون سائسا رول پلے کرتا ہے ان کا behavior کیسے ان کو environment کے ساتھ adapt کرنے میں ان کو help out کرتا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی examine کیا تھا کہ behavior ہوتے ہیں جس کے through انسان اپنے ضرورتوں کو پورا کرتا ہے دیکھیں اگر کسی سے مطلب نکل مانا تو کتنا میٹھا behavior بنا لیتے ہیں انہوں نے یہی باقی تھی فنکشنل list especially interested تھا education حاصل کرنے اور applied psychology کی اس میں انہوں نے جو method of investigation use کیا تھا structure ism والوں نے تو use کیا introspection والا لیکن انہوں نے longitudinal research کیا تھا longitudinal research والا یہ ہوتا کہ کسی بھی بندے کو لمبے عرصے تک اس کو observe کرتا رہا ہے William James سب سے پہلے ایک leading functional psychology انہوں نے دی تھی James جو Harvard University کے professor بھی تھے اور physiology اور medicine کی بھی انہوں کے پاس training تھی psychology اور philosophy نے انہوں نے psychology کو as a natural science ہی لیا تھا وہ کہتے کہ یہ خود ایک قدرتی science جیسے ہم physics chemistry natural science اور leading psychology text جو ہے ان کے US میں بھیک ساتھ اچھی مانی جاتی ہے James نے یہ لکھا تھا کہ ہمارے شعور ہوتے ہیں ہمارے emotions ہوتے ہیں ہمارے self amn خود ہمارے عادت بننے والا procedure ہمارے mind body کا آپس میں جو link ہے وہ continue رہتا ہے اس کے اندر کیا streams ہے وہ کیسے کو unique ہوتا ہے اس لئے ہمیں کسی انسان کے behavior کو توڑ کے study نہیں چاہیے جب آپ لوگ کسی ایک انسان کے behavior کو توڑ study کریں گے آپ یہ ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ہر انسان behavior کے اندر elements پائی جاتے ہیں حالان کہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ انسان unique ہوتے ہیں تو ہر بندے behavior automatic behavior نہیں ہے بلکہ یہ ایک goal ہوتا ہے یعنی انسان جب behave جو response دیتا ہے وہ کسی goal کی تحت کہ یہ goal achieve کرنا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں بھاگا بندہ مطلب وہ کیسے بھاگا اس نے پہلے کیا فیل کیا تو اپنی experience بتایا یہ وہ لیکن جو functionalism ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان جو بھاگتا ہے اس goal جائی ہوتا ہے کہ من اپنی جان بچا نہیں ہے اور stimulus اور response اپس ایک دوسرے کی اپنی اپنی فنکشن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ وہی function جو آپ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے جیسے انہوں نے بچوں کی اسممشن کے بارے میں پوری psychology دی گئی تھی وہ کہتے ہے کہ بچے اور بڑے ہوتے ہیں وہ دونوں ڈیفنیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ چاہیے بچوں کے لیول پر آ کے پڑھائے کہ جو بچے ہیں وہ کتنے developmental طور پر ان کے اندر اندر کتنی development بچے جب سمجھ جاتے ہیں کہ مکمل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیمیلر ہوتے ہیں ایڈرڈ کی ایڈرڈ پہ یہ ہی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے تو بچے بچے بھی بیٹر پر فارم کر رہے ہوتے ہیں تو سیمیلر ہو جاتے ہے ایڈرڈ کے بہت زیادہ پھر گروت ہوئی ہے سائیکالوجی کے اندر اور اس کے بعد ہم لوگ یہ سائنٹسٹ کے نیمز چھوڑ دیں اچھا اس کے بعد اگلے جو ایک اور سائنٹسٹ تھے جیمز رولین انجل انہوں نے سائیکالوجی دیپارٹمنٹ بنائے تھا چیکاؤگو میں اور ان کا یہی بلیف تھا کہ ہمارے اندر جو ایک ہمارا جو ضمیر ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے آپ کی ایبیلیٹیز کو ایمپروف کرنے کے لئے کسی بھی انسان کی ایبیلیٹیز کو ایمپروف کرنے کے لئے ہمارا ضمیر ہمارا شعور کام کرتا ہے اور یہ کہتے کہ psychology اگر آپ پڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ study کر نا چاہیے کہ ہمارا جو mind ہے وہ کیسے adjustment کرتا ہے کے ساتھ ساتھ یعنی انہوں نے فنکشن کی اوپر کیا تھا اس کے بعد ایک انہوں نے define کیا تھا کہ mental activity کے بارے میں انہوں نے study کی تھی کہ آپ لوگ کی جو mental activity جیسے آپ لوگ کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اس کا main کیوں کام کر رہا تاکہ آپ جو experiences ہیں آپ اس کو ٹھیک کر سکیں آپ مختلف قسم کی experiences کو آپ لوگ سیکھ سکھ کار کا یہ belief تھا کہ جو cultural products ہوتے literature art language social political institution کہ اپنے سکافت میں کلچر میں ارگیت آپ لوگ society میں جتنا کچھ بھی سیکھتے ہیں آپ لوگ information پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ انہی information کی طرح ہی آپ لوگ actions کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ کو پتہ دے psychology یہ وہ approach اور ان کا main focus تھا کہ perception اور جیسے آپ لوگ چیزوں کو جیسے پر دیکھتے ہیں اور جیسے لوگ سوچتے ہیں پوری ایک سنس میں آپ لوگ انہی پوری پورا دیکھنا ہے آپ لوگ انہی پوری پوری جانا جیسے دوسرے انہی سمجھتے ہیں as a whole انہوں نے contributions بہت زیادہ دی تھی perceptual phenomena کی اوپر یہ سکول دی ہو تھا structuralism کے خلاف تھا انہوں نے یہ کہتا ہے کہ structuralistic approach یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے experience کو elements میں پہلے توڑنا چاہئے اور structure کی اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہئے گستال سکول جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے زور دیا تھا کہ ہمیں کوئی بھی phenomena اگر read کرنا تو overall جو اس کی شکل ہے overall form میں اس کو read کرنا ہے world gestalt کا مطلب ہے configuration کس چیز کو overall study کرنا completely study کرنا main concepts یہی تھے ان کے کہ ہم نے hole کی اوپر ہی یعنی کہ ہم نے بس چیزوں کو توڑنا نہیں ہم لوگ نے اس ہی میں جو study کرنا ہے جو concept ہے gestalt ہم لوگ اس کو apply کر سکتے ہیں ہر وہ فنانونا جو مکمل ہوتا ہے ہم لوگ اس کو study کر لیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں اگلے بندے جو behavior ہے وہ اگر آپ لوگوں کا اس کی پیچھے چاہے جو بھی چیز چھپی ہوئی ہے وہ جیسا آپ لوگ کو نظر آرہ ہے بس آپ وہ سمجھیں university study Frank kirk کی university ہے انہیں study کیا اور کہتے ہیں کہ 5 fenomen نے بتایا وہ کہ آپ لوگ 2 lights پکڑے اور آپ لوگ بلکل قریب رکھیں اور ان کو باری باری آپ on off کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ on off نہیں ہو رہی بلکہ دونوں جو آگے پیچھے move کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ elements کی بات کریں تو یہ کہ lights all off ہو رہی ہیں لیکن آپ لوگ کو نظر کیا آ رہی ہے کہ جیسے وہ lights move کر رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو light movement ہے آپ اس کو سچ مانیں ٹھیک ہے separate parts میں نہیں جانا as a whole آپ لوگ اس کو study کریں ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم لوگ experiences مختلف قسم ہم لوگ اس کو سمجھ تے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریالیٹی ہوتی ہے وہ بلکل different ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ gestor law of minimum principle ہے جیسے lights کی example دی ہے جو ریالیٹی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ کبھی پر سچ نہیں بھی ہوتی ہمیشہ ہم لوگ اپنے experiences کو organize کرنے کی کوشش کرتے ہیں فائی فینامنا کا ایک explanation ہے اسے ایک سکول of thought بنی تھی gestor school جنہوں نے learning کی اوپر ایتھکس کی اوپر سوشل سائکالوجی کی اوپر زور دیا تھا gestor اللہ کی جو organization وہ یہی میں ایسی ہی کرتے ہیں ایک proximity اگر آپ سمجھ کہ وہ close ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو relation ہے similarity کی بیس بھی ہم لوگ ایسی ہی کرتے ہیں ہم لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو اگر بالکل سیم چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم لوگ اس کو ایک گروپ میں ڈال دیتے کہ اس کا تعلق فلان گروپ کی چیز سے ہی ہے جیسے جو چیزیں اپیرنس میں سیملر ہوتی ہیں جیسے پنک کلر اگر آپ دیکھ لیں اس کی پنک کی آگی کتنی زیادہ ٹائپز ہوتی ہیں ہم لوگ اس کو ایک گروپ میں ڈالتے ہیں یہ پنک بنا لیتے تینڈنسی ٹو گروپ سٹیمولائی انتو دی سمووز اور کانٹینیو سپیکٹرن اور پارٹس ٹھیک ہے یعنی کہ کسی چیز کے کسی سٹیمولائی کے ریسپانس میں بہت ساری چیزیں مل کے اگر سمووذلی کام کاری ہوگی تو آپ لوگ وہ ایک تینڈنسی بنا لیتے ہیں کہ ہمیں گروپ کی فارم میں ہی اس کو لے کے چلنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کلوشیور ہے یہ ایک تینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ کھین کھامیہ ہوتی کھین کمیہ ہوتی ہے تو آپ لوگ کے اندر یہ ایک تینڈنسی ہوتی کہ آپ کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز سمجھ تے ہیں تو آپ کا مین گول آپ اندر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز میں نولیج ہم لوگ نے بیلڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی ایک اپ لوگ کوئی object پرسپٹ کرتے ہیں کہ آگے جیسا ہونے والا ہوتا ہے یعنی بلیک بورڈ چوہ کے اگزامپل لے لینا اس میں کیا ہوگا آپ لوگ کیسے اس کو پرسپٹ کریں گے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں کیونکہ پہلے بھی کٹھی جوز ہوتی ہیں آگے بھی کٹھی ترہ کی انوارمنٹ ہوتے ایک ہوتا ہے بھی ہوتی جیویرل انوارمنٹ ایک ہوتا ہے جیوگرافیکل انوارمنٹ جیوگرافیکل انوارمنٹ جنی کہ آپ فیزیکلی جہاں رہے رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا بھی ہوتا ہے اسی چیز سے بنتا ہے کہ کیسے وہ اپنے ماحول کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے ماحول کی نیچر آپ لوگوں کا بھی نہیں بناتی بلکہ آپ جیسا ماحول کو سمجھ تے ہیں ویسے ہی آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے اس کے بعد انوارمنٹ نے concept دیا تھا insights اور transposition کا insights یہ کہ آپ لوگ کسی situation کو دوبارہ نئے سیدھے سے جب آپ لوگ construct سمجھ ہوتا insight آپ لوگ بیٹھے ہیں psychology کو سمجھ نئے that is insight اور transposition کیا ہوتی ہے ایک situation سے دوسری situation تک جو آپ جو ہے نالجز کی جنرلیزیشن بنا لیتے گا پیشن گوئیاں بنا لیتے مختلف قسم کی that is the transposition ٹھیک ہے Kohler نے بات کی تھی آئیزومورفزم کے بارے میں آپ لوگوں کی برین کی سٹرکچر کی ایسے جیسے چینجز ہوتی ہیں نا ویسے ویسے آپ لوگوں کی تجربات چینج ہوتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ مختلف طریقے سے بیہیویور ہوتے ہیں جو بوڑے ہوتے ہیں ان کے میں بات کریں کہ آپ لوگ نے چیز کو ایس ہول لینا ہے اس کے بعد زائیگرنکس ایفیکٹ ہے یہ ان کے جو ایکسپیرمنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ باتیں یاد رہتی ہیں جو مداخلت کی جاتی ہیں مطلب کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو جس نے مداخلت کی ہے وہ بات ہوتی ہے تینشن جو آپ لوگوں کو create ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو help out کرتی ہے وہ چیز یاد رکھنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد گروپ dynamics بھی approach تھی یہ جو ہے نا وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی انسان کے individual جو ایٹریبیوٹس ہوتے جتنی خصوصیات ہوتی اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں پورے کے پورے انسان کو as whole ہی study کرنا چاہیے تو یہ psychology کا یہ chapter تھا یہ ہے important لیکن یہ جیسے جیسے آپ میں F grade آجاتا ہے کیوں آجاتا ہے کیونکہ concepts کو آپ سمجھ نہیں کرتے دو دو تین منٹ کی ویڈیوز پر آپ لوگ جاتے ہیں تو اس سے آپ لوگ کئی concept build نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ لوگ اس hand note کو دو تین تف رید کیجئے گا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے میں نہ باقی اس میں کوئی بھی چیز ہے باقی جیس scientist کے names ہے اس بات کو سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کیا ہمارے scientist کے name لے کچھ بس thoughts آپ کو پتا ہونا چاہیے کی structuralism جو school of thought وہ کیا کہتا ہے functionalism کیا کہتا ہے guest psychology جو ہے وہ حافظ